موسیقی السلام علیکم مائیو جو فیملی کیسے آپ سب امیدہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور ہاظر ہوں اپنے ٹوٹے پچے پراتھ ایک ساتھ تو جناب آجنا میرا دل کر رہا تھا آلو والا پراتھا کھانے کو تو بال پٹاٹوس پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا مینہ بننا آلو تو بہت ہی مزے کا بنا تھا اچھا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پیاس ایڈ کیا تھا ایک میں نے چھوٹا سا ٹماٹر ایڈ کیا تھا سبز دھنیا ایڈ کیا تھا اور نمک اور ریڈ چلی اور زیرا ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ بس ایڈ کر کے اس کو میں نے اچھی سے مکس بنا کر لیا اور پراتھا بنا لیا اور پتا ہے کہ یہ ہوا یہ کیوں ٹوٹ گیا یہ جب میں اس پہ لگا رہی تھی آلو تو میں نے اس کو پریس اچھی طرح سے کافی اچھی طرح سے کیا تو وہ نا جو چکلہ ہوتا ہے نا جس پہ ہم بیلتے ہیں تو اس پہ یہ چپ پک گیا تو جب میں نے اس کو اٹھا کے ڈالنے لگی تو یہ چپ کھا ہوا تھا تو پھر وہ ٹوٹ گیا تو پھر میں نے اس کو پیون بھی لگایا تھا پھر وہ پھر ٹوٹ گیا خیر کوئی بات نہیں بہت مزے کا ویسے بنا تھا اور ساتھ میں میں نے کیا کیا آج میں نے میٹھا دہی نہیں لیا میں نے اس میں ہلکا سا نمک اور تھوڑا سا زیرا ہاتھ پہ مسل کے وہ اس میں مکس کر کے کھا رہی ہو تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے چائک ساتھ بھی یہ جو ہے بہت مزے کا لگے گا اور اس طرح بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو جناب سہری وغیرہ کرنے کے بعد نماز پڑھ کے میں سو گئی تھی اور ابھی تقریباً ٹائم ہے ڈھائی بجے کا ٹھیک ہے تو آج بنانا تھا اچار گوشت تو اس کے ساتھ میں نے سوچا بزار سے تو افتاری کے ٹائم پہ مجھے نہیں ملیں گے مل بھی جائیں گے تو کافی دور سے ملیں گے تو پھر میں نے سوچا بجائے اس کے کہ میں بزار سے منگوہ میں گھر پہ انان بنا لیتی ہوں تو میں یہ سیکنڈ ٹائم بنانے لگی ہوں پہلے میں نے ایک دفعہ بنایا تھے کافی ٹائم پہلے تو تب بھی ٹھیک بن گئے تھے اور ابھی میں بنانے لگی ہوں دوبارہ سے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے مہدہ لیا اس میں نے چینی ایڈ کی ہے نمک ایڈ کی ہے اور اس میں گھی ایڈ کریں گے ہم ایسٹ ایڈ کریں گے خوشک دود ایڈ کریں گے اور دہی ایڈ کریں گے بس یہ سب چیزیں ایڈ کر کے اس کو ہم مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو نیٹ کریں گے دود کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں بس چیزیں ایڈ کر رہی ہوں تو اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کا دن کیسے گزرا کیا جفتارے میں بنایا کیا سہری میں کھایا اور کیسے گزرا رمضان تو یس اور جن لوگوں نے ابھی تک میری سان کو سبسکرائب نہیں کیا بری بات جلد جا کے سان کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں ٹھیک ہے جی اس پہ آپ کو کوئی بھی پیسے نہیں لگیں گے بس ایک سیکنڈ لگے گا اور چند جو سبسکرائب ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو جی ابھی یہاں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں ایسٹ تو بس اس کو نیٹ کرنے کے بعد دھمنی نہ ہے تقریباً گھنٹے ڈیڑھ کے لیے اس کو رکھ دیں بٹ میرے پاس کچھ زیادہ ٹائم تھا کیونکہ میں نے ٹو فوٹی چھری پر رکھا تھا اور تقریباً میں نے ساڑھے پانچ بجے اس کو بنانے لگی تھی اور یہ بہت اچھی طرح سے رائز ہو چکا تھا ہماری جو ڈو ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس کم ٹائم ہے تو ڈیڑھ گھنٹا گھنٹا بھی بہت ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اتنا ٹائم رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیچے بھی ہم لگا دیں گے مطلب گھی لگا دیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم گھی لگا کے اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھ دیں گے میں نے رکھا تھا اس کو اوون میں مائکروویف میں آپ لوگ جہاں پہ بھی جہاں پہ تھوڑا گرم ہونا جگہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جناب یہ میں میں بنانے لگی تھی اچار گوشت ماما لے کے انتی بیف تو وہ میں نے بوائلونی کے لئے رکھ دیا تھا اس میں میں نے جسٹ پیاں سے اٹھ کیے اور تھوڑا سا میں نے نمک اٹھ کیا نمک میں نے اس لئے کم اٹھ کیا کیونکہ اچار مسالی کا جو پیک ہوتے اس میں بھی نمک مرش ہوتے تو اس وجہ سے پھر میں نے جو نمک کیا وہ تھوڑا کم اٹھ کیا اور ادھر میں یہ جو تھے ہمارے ٹماتر ان کو میں کر رہی تھی بھون رہی تھی اچھی طرح ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ لہشانہ درگ میں نے پیس کے رکھ لیا ہے اور یہ جو گرین چیلیز ہیں ان میں میں نے مسالہ تھوڑا سا مسالہ نکال کے اس میں میں نے سرکر اٹھ کیے اس کا پیس پہ نہ لیا اور ان میں چھوڑا میں شامل کر دیا اور ادھر میں جو مسالہ تھا اچار گوشت دہی میں میں اس میں مکس کر یہ بھی رکھ لیں ساری چیزیں ریڈی تھی بس اب جو بیف تھا اس کے گلنے کا مجھے تھا کہ وہ ہو جائے جلدی سے اور پھر میں اس کو ریڈی کروں تو جناب ابھی وہ ہو رہے تھے تو میں نے سوچ کہ جلدی جلدی سے نان بنالو اور یہ دیکھے کتنے اچھے سے رائز ہو چکے نا بہت اچھی ڈو بنی تھی تو میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو عید کے بعد دے دوں گی ٹھیک ہے میرا ٹرائپورٹ اس میں پرابلم ہوئی ہے وہ تھوڑا خراب ہو گئے تو میں اس کو سٹ کروں گی انشاءاللہ آج کر لوں گے اور کل سے جو نا ویڈیو ٹھیک آیا کرے کیونکہ ایک ہاتھ سے پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے میرے سے نان نہیں بن ساکتا تھا تو اس لئے بس میں اینا فٹا فٹ آف کیمرا کر کے تو بس نان بنا لی بس میں آپ کو دکھا دوں گی اچھا جی یہاں پہ وہ ہو چکا تھا بیف گل چکا تھا تو دہی میں ہم نے ایڈ کر رکھا مسالہ اچار گوشت کا اس میں ڈال کے اس کو دس سے پندر منٹ کے لئے ہم نے اس کو فرائی کیا بھونا اچھی طرح سے تھوڑا پانی ڈال کے اور جب ہمارا گل چکا ہم نے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا جتنی ہمیں گریوی چاہیے تھی گریوی ایڈ بنانے کے بعد ہم نے گرین چلیس تھی اس میں ایڈ کر دیوں تو جنب دوسر سائٹ پہ بن رہے تھے نان اور یہاں پہ ہماری افتاری ہے وہ ہو چکی ہے دسترخان لگ چکے ہے اور افتاری بھی ہو ہی چکی تھی آج کچھ زیادہ نہیں بنائے بس یہ چار افتاری آج بہت ہی بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ میں نہ ہوا تھا سارا کچھ اور ان پہ چھ مجھے جو لائٹ آف ہو گئی تھی بندہ پوچھے یہ افتاری بنا رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ لائٹ آف کرنا کیا ضروری ہوتا ہے مطلب افتاری کے ٹائم تو لائٹ دے دیں افتاری اور سہری میں لائٹ آف نہیں کرنی چاہیے تو خیر کیا کر سکتے ہم اور نان بہت ہی مزے کے بنے تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے سب کو بہت پسند آئے تھے اور بھائی کو پسند آئے تھے سب کو اب بھی تو کہہ رہی تھی اب کچھ بنانا ہونا تو سارا ہم نے کہہ دیا کہنے نان بنالو تو بس آچار گھر سال بھی بہت منسے کا بناتا تو اب ہم کھا رہے کھانا تو جناب کھانا کھانے کے بعد ہمیں آرہی تھی نیند تو ہم یہاں پہ آگئی چائے بنانے کیونکہ چائے پیننے کے بغیر چائے بھی نہیں چائے بنا رہی ہم چائے پتی کے دو الائچے ایڈ کر دوں گے اور کل کی طرح میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں گے گرین ٹی بہت مزی کہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے فلیور بہت اچھ ہوتا اس کا ٹھیک ہے تو بس اسی طرح اس کو ہم پکنے دیں گے پکنے دیں گے اور جب پک جائیں گے پھر ہم اس کو کپس میں انڈیل لیں گے اور پھر ہم اس کو انچوائے کریں گے تو جناب آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو میری بلوگ کیسے لگ رہے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم نے چائے بنا لی ہے اور ابھی ہم کریں گے چائے پھیں گے اور ساتھ میں اپنے بلوگ کریں گے اند تو آؤں گے انشاءاللہ کل ایک اور اچھے سی ولوگ کے ساتھ تب لگ اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لے گے گا مجھے میری فیملی کو سپیشلی ماما جان کے لیے آپ لوگوں نے بہت زیادہ دعا کر نی ہے اور دیجئے اجازت تو اللہ حافظ اور رمضان مبارک